کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت اور اہل جہنم کے بیچ ایک مقالمہ ہوگا باتچیت ہوگی اس باتچیت کو اللہ تعالیٰ نے ان چار آیتوں کے اندر بیان فرمائے جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے ایک سوال کریں گے ما صلقکم فی سقر تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا دنیا میں تم ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے جیسے تقریباً کام کرتے تھے پھر کیا وجہ ہو گئی کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور تم لوگ جہنم میں پہنچ گئے تو اہل جنت کے اس سوال پر اہل جہنم جو جواب دے گے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے آیت میں بیان فرما ان کے جواب کے اندر چار وجوہات ہیں چار چیزیں ہیں جس کو اہل جہنم بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ چار کام تھے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں ان میں پہلا ہی جو کام ہوگا وہ نماز سے متعلق ہے وہ کہیں گے لم نکو من المسلی ہم دنیا پہ نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکو نتعب المسکین اور دوسرا عمل کہ مالدار ہونے کے باوجود مسکین کو اور ضرورت مند کو کھلا دے نہیں تھے وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ اور تیسرا عمل ہم لوگ گبے بہت مارتے تھے وَكُنَّا نُقَدِّبُ بِيَعُنِ الدِّينَ اور چوتھا عمل ہم لوگ قیامت کے دین کی اور آخرت کی تقزیم کرتے سے اس کو چھٹلاتے تھے اب آیتِ قریمہ کے اندر نماز کے جہنم میں تاخل ہونے کے چار اسفاں بیان کیے خود جہنمی لوگ جنت کے لوگوں کے سوال پر یہ چار وجہ بیان کریں گے کہ یہ چار کام کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں ملا جہنم میں ڈالے گے تو ہمیں بھی اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ چاروں چیزیں ہیں یہ چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار نہ بنے اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں تاخل ہو جائے پہلی چیز ہم لوگ نماز کے پابند نہیں تھے ہماری زندگی بے نمازیوں کی طرح گزر گئی اور ہمیں نماز کی اہمیت بتائی گئی سمجھائی گئی بیانوں کے ذریعے سے تقریروں کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے دعوتوں کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کی بات نہیں مانی لوگوں کا کہنا نہیں سنا اور ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے اور یہ کہہ کے لوگوں کو دھتکار دیتے کہ تُو تیری جنت بنا تو آج ہمیں چہنم میں داخل ہونے کے بعد چہنم میں داخل ہونے کی جو وجہیں اللہ کی طرف سے پرشتوں کی طرف سے بتائی گئی اس میں پہلے نمبر پہ ہے لنکو من المسلم کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے جہنم میں جاؤ تو دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بڑا غفور الرحیم ہے بڑا درگزر کرنے والا بڑا ماف کرنے والا نمازوں سے کوئی جنت چہنم کے فیصلے نہیں ہوتے جنت چہنم کے فیصلے تو اللہ کی رضا سے اللہ کی ناراضی سے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اس سوال کا جواب یہ آیت دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ نماز پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب حدیث کا باپ چلے گا یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا اس میں نماز کو رکھا جائے گا پہلے نمبر پہ نماز کا رنشتر بھولے گا پہلے نمبر پہ نماز کا دفتر بھولے گا اور اسی کو جا جا جائے گا نماز صحیح ہے باقی کے سارے عمال کے اندر سرسری نظر ہوگی نماز میں اگر پکڑ ہو گئی تو ہر ہر عمل باریکی کے ساتھ چیک کیا جائے گا تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جنت اور جہنم کا بڑا داروں مدار نماز کے اوپر ہے جنت اور جہنم کا بڑا مہیار نماز کو بنایا گیا ہے